پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں اٹھ ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ کون سی مچھلی تھی جس میں آپ رہے ہیں دوسرا یہ ایک مچھلی کے پیپی قائد بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے اسے لخم کہا جاتا ہے اللخم خا لخم آخر ممیم اللخم یہ اور حیات الحیوان میں لخم ایک قسم کی مچھلی ہے جس سے قیرش بھی کہا جاتا ہے علامہ دمیری علیہ رحمت اللہ القوی صاحب حیات الحیوان فرماتے ہیں سب سے عمدہ مچھلی سمندر کی وہ چھوٹی مچھلی ہوتی ہے جس کے پیٹ پر نقش ہوتے ہیں اس کے کھانے سے بدن میں تازگی آتی ہے مچھلی کھانے سے عموماً پیاس زیادہ لگتی ہے بلغم میں اضافہ ہوتا ہے ہاں گرم مزاج والوں اور نوجوانوں کے لیے مچھلی کھانا مفید ہے حکیم ابن سینہ کا قول ہے اگر مچھلی شہد کے ساتھ کھائی جائے تو نزول الماء یعنی آنکھ میں پانی اتر آنے کا مرض جس سے بینہ جاتی رہتی ہے بندہ اندہ ہو جاتا ہے اس مرض میں فائدہ ہوتا ہے کب؟ جبکہ مچھلی شہد کے ساتھ کھائی جائے اور اس طرح نظر بھی تیز ہوتی ہے ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی خانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں ماہر ان کے تاثرات کے مطابق مچھلی انسانی صحت کے لیے نہائیت اہم غزہ ہے اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے ہیں مچھلی بطور غزہ استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ مریض بھی اس کے فوائد سے محروم نہیں رہتے جو آخری درجہ کے آرزہ قلب یعنی دل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ماہرین کہتے ہیں ہفتے میں کم از کم دو بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے اس طرح دل کی بیماری سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے اطبع یعنی ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے سفید داغ ہونے کا اندیشہ ہے